ممشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل علوک فٹنس آئیڈیاز میں دوستو آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو چھے ایسی کمیوں کے بارے بتانے والا ہوں جو کی مہیلہوں اور پرشوں دونوں میں پائی جاتی ہیں جن کو آپ خود سے گھر بٹی ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کمیوں کی وجہ سے ہی مہیلہیں سالوں سال ٹرائی کر کے بھی کنسیو نہیں کر پاتی ہیں اگر آپ بھی لمبے سمجھے ٹرائی کر رہے ہیں کنسیو کرنے کے لئے اور آپ کو کنسیو نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں یا پھر اگر آپ کے آس پاس آپ کی جان پہ جان میں کوئی ایسی مہیلہ ہے جو ٹرائی کر رہے ہیں کنسیو کرنے کے لئے تو ان تک یہ ویڈیو جرور پہنچائے تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ملے ویڈیو پسند آتا تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے جیدہ سے زیادہ شیئر کریں فیس بک کے ویڈیو پہنچائے دوستو لائک کرنا شیئر کرنا بلکل فری ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک ہے ویٹامین ڈی دوستو مہیلہ ہوئے یا پورش کسی کے شریر میں بھی اگر ویٹامین ڈی کی کمی ہوگی تو ان کے شریر میں اکثر درد بنا رہے گا جوڑوں میں درد ہوگا مانسپیشیوں میں ہمیں سکھی چاو محسوس ہوگا جرہ سے محنت کرتے ہیں ان کو تھکان محسوس ہونی شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ میل کے اندر جو اس کی سپم کوالٹی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے کاؤنٹس کم ہو جاتے ہیں موٹیلٹی نہیں رہتی ہے وہی اگر میلاؤں کی بات کرے تو ان میں جو انڈے کی کوالٹی وہ خراب ہوتی ہے اور انڈے ٹھیک طرح سے بنتے بھی نہیں ہیں اور اورولیشن بھی صحیح نہیں ہو پاتا ہے تو ویٹامین ڈی دوستو بہت بڑا رول ادا کرتا ہے فورٹیلٹی میں تو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے شریر میں ویٹامین ڈی کی کمی ہے اگر آپ کو اس میں سے کوئی سا بھی ایسا لکشن نظر آ رہا ہے تو آپ کو ویٹامین ڈی کے لئے سب سے پہلے آپ کو ماننگ یا ایوننگ میں سن لائٹ دینے ہیں سن لائٹ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کے سمجھ جب سن رائز ہوتا ہے یعنی کہ جب سورے نکلتا ہے تو اس دوران آپ سورے کی روشنی میں 20 سے 25 منٹ تک کھڑے ہو جائیں اور کچھ اس طرح کی کپڑے پہنے کی آپ کے شریر پہ زیادہ سے زیادہ شورے کی روشنی پڑے خوشش یہ کریں کہ آپ کے نابی پہ زیادہ روشنی پڑے تاکہ اس کا جو اثر ہے آپ کی پوری بوڈی میں جائے دوستو 20 سے 25 منٹ تک آپ جب کھڑے رہیں گے تو اس کے بعد آپ کو پسینہ آ جائے گا پسینہ آنے کے بعد آپ کو دوپ میں سے ہٹ جانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ماننگ میں نہیں کر سکتے تو آپ شام کے سمجھ بھی کر سکتے ہیں اور جب سوریاست کا سمجھ ہوتا ہے تو اس زوران بھی آپ ٹھیک اسی طریقے سے سورج کی روشن میں کھڑے ہو کر کے اپنے ویٹامین ڈی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں یقین مانئے جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو ایک ہی مینمس کا ریزلٹ دیکھنا شروع ہو جائے گا نمبر دو ہے تھائیرویڈ دوستو ہمارے گلے میں تیتلی کے اکار سے دیکھنے والی تھائیرویڈ گلینڈ ہمارے شریر کے باقی ہورمونز کو بھی کنٹرول کرتی ہے آسان بھاشا میں اگر ہم کہیں تو تھائیرویڈ ہورمون اگر بگڑ جائے تو شریر کے باقی ہورمونز کو بھی بگاڑ کر کے رکھ دیتا ہے جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں میل اور فیمل انفرٹریٹی کے بارے میں تو سب سے پہلے تھائیرویڈ کے سمٹمز کے بارے میں جاننا ضروری ہے دوستو اگر آپ کی ہاتھ کے ناکھونوں میں لائنیں پڑ رہی ہیں جیسے کہ آپ اوپر ایمیج میں دیکھ پا رہے ہیں تو آپ سمجھ کے چلیے کہ آپ کو تھائیرویڈ کی سمسیہ شروع ہو چکی ہے اس کے علاوہ گردن کے آس پاس کے ایریے میں بھاری پن محسوس ہونا اور آواز میں بھاری پن آنا مہیلاؤں میں پیریٹس کا ارائگولر ہو جانا یا پھر آئی برو کے بالوں کا جھڑ جانا جیسے کہ آپ اوپر ایمیج میں دیکھ پا رہے ہیں یہ جو سمسیہ مہیلہ یا پوروش دونوں میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ دوستو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سمٹم نظر آتا ہے تو آپ یقین مانیے آپ کو تھائیرویڈ کی سمسیہ ہو سکتی ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے تھائیرویڈ کا سولوشن کرنا ہوگا تھائیرویڈ کی سمسیہ کا سولوشن یہاں پہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ڈائیٹ میں سے فاشٹ فوڈ جنگ فوڈ کو پوری طریقے سے بند کر دیں گھر کا بنا ہوا صدو کھانا کھائیں جس میں ہر طرح کی سبزیاں ہو ہر طرح کی دال ہو ہر طرح کا آناج ہو اس کے علاوہ جو آپ سمدری نمک کا استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال پوری طریقے سے بند کر دیں اس کے جگہ پہ سیندھا نمک روک سالٹ کا استعمال کریں جس کو لاہوری نمک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ہمارے دیش میں خاص طور پر نوراتروں کے سمیے پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم تو پورے سال اس نمک کا ہی استعمال کرتے ہیں اگر آپ بھی اس نمک کا پوری طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو اس سمسیہ کے ساتھ بلڈ پریشر کی سمسیہ انفرٹریٹی کی سمسیہ اور بھی بہت ساری سمسیوں میں فائدہ دیکھنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ رات کو سوتے سمیں آپ اپنی گردن پر آدھے کٹے ہوئے پیاج سے مساج کریں ایسا کرنے سے آپ کی تھائیرویڈ گلینڈ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے اور پہلے کی طرح کام کرنا شروع کر دیتی ہے کس طریقے سے مساج کرنی ہے آپ اوپر ایمیج میں دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں نمبر تین ہے زینک دوستو مہیلہ ہوئے پرش دونوں کے شریر میں کسی میں بھی اگر زینک کی کمی ہوگی تو بھی ان کو ترہ ترہ کی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہیلہوں کی دوستو مہیلہوں میں اگر زینک کی کمی ہو جائے تو ان کی انڈے کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے انڈے ٹھیک طریقے سے بنتے نہیں ہیں جیسے کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ جانتے بھی ہوں گے کہ اگر کوئی مہیلہ کنسیو کرنا چاہتی ہے ٹرائی کر رہی ہے تو اس کے انڈے صحیح سائز میں بننا ضروری ہے انڈے کی کوالٹی بھی اچھی ہونی ضروری ہے ایسے میں مال لی جائے اگر انڈے کی کوالٹی اچھی نہیں اور کسی طرح کنسیو ہو بھی جاتا ہے تو پریگننسی زیادہ دنوں تک نہیں چل پاتی ہے دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ مہیلہ نے اگر کنسیو کر لیا ہے اور اس کے شریر میں زینک کی کمی ہے تو اندر جو اس کے ششو پل رہا ہے اس کی گروت اچھے سے نہیں ہو پائے گی اگر پورشوں کی بات کرتے ہیں تو پورشوں میں زینک کی کمی ہوتی ہے تو ان کے اندر میل ہارمونز کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی سپم کی کوالٹی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سمٹمز کی یعنی پہچانیں گے کیسے کی زینک کی کمی ہے تو اس کے لئے آپ اوپر ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں جیسے کی ناکھون آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ وائٹ ہو جاتے ہیں اور ناکھون ٹوٹنے لگ جاتے ہیں تو یہ اس کا سب سے بڑا لکشن ہے اس کے علاوہ اور بھی لکشن ہوتے ہیں جیسے کی بالوں کا جھڑنا اور بھوک نہ لگنا بار بار ڈائریا ہونا یہ سارے لکشن بھی زینک کی کمی کے ہوتے ہیں زینک کی کمی کو پورا کرنے کے لئے آپ اپنے ڈائیٹ میں نٹس کو شامل کر سکتے ہیں جیسے کی مونگ فلی بادام اکھروٹ اس کے علاوہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ قدو کے بیج کو اپنے ڈائیٹ میں شامل کریں اور مسور کی دال کو اپنے ڈائیٹ میں شامل کریں اس طریقے سے آپ اپنے ڈائیٹ میں زینک کو بھرپور ماترہ سے پورا کر سکتے ہیں نمبر چار ہے کیلشیم دوستو کیلشیم کی کمی چاہے مہیلہ ہوئے یا پورش دونوں میں سے اگر کسی میں بھی ہوگی تو ان کو ان فرٹیلٹی کے ساتھ ساتھ اور بھی طرح درے کی سمسے آنے شروع ہو جاتی ہیں مہیلہوں میں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ان کے فرٹیلٹی ہارمونز صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں انڈے کی کوارٹی اچھی نہیں ہوتی ہے انڈے بنتے نہیں ہیں جانا اس طریقے سے جوڑوں میں آواز آتی ہے چاہے مہیلہ ہوئے یا پورش دونوں میں ہی سمسے دیکھی جاتی ہے اس کے علاوہ میل ہارمونز میں بھی کافی آدھا کمی دیکھی جاتی ہے کیلشیم کی وجہ سے اگر آپ نے کبھی ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ لیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر آپ کو کیلشیم کا سپلیمنٹ بھی دیتے ہیں اور دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں لینے کے لیے بھی کہتے ہیں چاہے مہیلہ ہوئے یا پورش دونوں کے لیے تو یہاں پہ ہم بات کریں گے کیلشیم کو پورا کرنے کے لیے تو کیلشیم اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈائٹ میں دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے کی دودھ دہی پنیر اس کے علاوہ پینٹ بٹر بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ روجانہ صبح ایک کٹوری دہی میں ایک گہوں کے دانے کے برابر چونہ ڈال کر کے کھالی پیٹ اس دہی کا استعمال کریں اور اس کے بعد آدھے گھنٹے تک کچھ بھی کھانا پینا نہ کریں یہ سب سے اچھا طریقہ مانا جاتا ہے آئیرویت میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کا نمبر پانچ ہے ویٹامین سی دوستو مہیلہ ہوئے یا پورش دونوں کے شریر میں ویٹامین سی کی جب کمی ہوتی ہے تو ان میں انفرٹریٹی کے ساتھ ساتھ اور بھی ترہ ترے کی سمسی آئینی شروع ہو جاتی ہیں سب سے بہلے بات کرتے ہیں اس کے سمٹرمز کے بارے میں یعنی کہ آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کے شریر میں ویٹامین سی کی کمی ہے سب سے پہلا لکشن ہوتا ہے ماؤ تھلسر یعنی کہ موہ میں بار بار چھالے ہونا اگر آپ کے موہ میں بار بار چھالے ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے شریر میں ویٹامین سی کی کمی ہے اس کے علاوہ بار بار مسوڑ سے خون آنا کوئی بھی چیز کھاتے سمیں آپ کے مسوڑ سے خون آ رہا ہے تو یہ بھی ویٹامین سی کی کمی کا سنگیت ہے اس کے علاوہ ایمیون سسٹم کا کمزور ہونا بار بار سردی زکام ہونا جرہ سے موسم بدلتے ہی بیماریوں کا پکڑنا یہ بھی ایمیون سسٹم کے کمزور ہونے کا سنگیت ہوتا ہے یعنی کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے شریر میں ویٹامین سی کی کمی ہے جیسے کہ فیلال ابھی کوویڈ کا دور چل رہا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر ہر ٹریٹمنٹ کے اندر ویٹامین سی کا سپلیمنٹ لینے کے لیے آپ کو کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو سٹرک فروٹس لینے کے لیے کہتے ہیں تاکہ شریر میں ویٹامین سی کی کمی نہ ہو دوستو ویٹامین سی کی کمی سے ایک اور سمسیہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئرن ایبزورب نہ ہونا یعنی کہ آپ جو بھی کھاتے پیتے ہیں اس میں سے آئرن آپ کی بوڈی ایبزورب نہیں کر پاتی اور اس کارنٹ سے آپ کے شریر میں خون کی کمی ہو جاتی ہے مہلاو میں خون کی کمی کی وجہ سے ان کے پیریڈز کھل کر کے نہیں آتے ہیں پیریڈز ریگولر ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے پرگننسی کو کنسیو نہ کر پانے کا ویٹامین سی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے ڈائیٹ میں آملا نیمبو سنترہ ان سب چیزوں کا سیون کرنا چاہیے کیونکہ یہ سیٹرک فروٹس ہوتے ہیں اور ان میں ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ املی یا پھر کھٹائی کھانے سے بھی ویٹامین سی کو پورا کر سکتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے ویٹامین سی آپ کھٹائی کو کھا کر کے پورا نہیں کر پائیں گے اس لئے آپ کو سیٹرک فروٹس یا پھر الگ سے ویٹامین سی کا سپلیمنٹ اینا چاہیے نمبر چھے ہے ایچ بی یعنی کی ہیموگلوبین دوستو مہیلہ ہوئے پوروش دونوں میں ہیموگلوبین کی کمی سے ترہ ترہ کی سمجھائے آتی ہیں کیونکہ دوستو ہمارے شریف میں جو ہیموگلوبین ہوتا ہے ہمارے سبھی بوڈی پارٹس اکسیجن کو پہنچانے کا کام کرتا ہے ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے سبھی بوڈی پارٹس اکسیجن پریابت ماترہ میں نہیں پہنچے گی تو کس طریقے سے کام کر پائیں گے ہیموگلوبین کی کمی کے جو سمٹمز ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے چہرے پہ دیکھیں اگر آپ کا چہرہ پیلا پڑھ رہا ہے آپ کا چہرہ مرجہ ہے مرجہ رہتا ہے آپ کے ناکھون پیلے ہو رہے ہیں تو یہ ہیموگلوبین کی کمی کا سنگیت ہے یعنی آپ کے شریر میں کھون کی کمی ہے اس کے علاوہ شریر میں بار بار تھکان ہونا بہت جلدی جلدی تھکان ہونا کمزوری محسوس ہونا اور مہیراؤں میں پیریٹس کا کھل کر کے نہ آنا پیریٹس کا ارائگولر ہونا ہیموگلوبین کی کمی کا سنگیت ہوتا ہے دوستو ہیموگلوبین کو پورا کرنے کے لئے سب سے اچھا طریقہ مانا جاتا ہے کہ آپ اپنے کھانے کو لوہی کی کڑھائی میں بنائیں ایسا کرنے سے آپ اپنی بوڈی میں آئرن کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے ڈائیٹ میں فاشٹ فوڈ جنگ فوڈ کو بند کر دیں اور گھر میں اپنے کھانے کے اندر زیادہ سیادہ گازر چکندر پالک انار ان سرے کی چیزوں کا سیون کریں کیونکہ ان میں آئرن پر پور ماترہ میں پایا جاتا ہے دوستو ہیموگلوبین کی کمی کی وجہ سے صرف اتنا ہی نہیں پریگنٹ مہیلاؤں میں ان کی پریگننسی تک خراب ہو جاتی ہے کیونکہ برونڈ جو پل رہا ہوتا ان کے پیٹ میں اس تک جو بھی پوشن پہنچتا ہے وہ ہیموگلوبین سے ہی پہنچتا ہے اور اگر شریر میں ہیموگلوبین پوری ماترہ میں نہیں ہوگا تو برونڈ تک پوشن نہیں پہنچ پائے گا اور پریگننسی کنٹینیو نہیں ہو پائے گی تو دوستو آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں نے جانا ان چھے کمیوں کے بارے میں جو کی آپ کو کنسیب کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ ترے ترے کی سمسیائیں کھڑی کرتی ہیں امید ہے آپ لوگوں کو میرے دوالدی کے جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو جرہ سا بھی اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے علاوہ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو آن کر لیں اور کوئی جانکاری چاہتے ہیں تو ایک روپیہ کمنٹ کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنے بات